شیمہ دوم ریمیڈیز میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ہتھیلیوں میں جو آدھا چندرمہ بنا ہوتا ہے اس کا راج کیا ہوتا ہے ہتھیلیوں میں بڑی تمام میں ریکھائیں ویکٹی کے بھوت بھوش اور ورطمان کے بارے بتاتی ہے آج ہم آپ کو ہتھیلیوں میں بننے والے آدھا چندرمہ کے بارے بتائیں گے جو آپ کے بھوشی کے بارے بہت کچھ بیان کرتی ہے ہتھیلیوں پر بنی ہردی ریکھا جو چھوٹی انگلی کے نیچے سے شروع ہوتی ہے یہاں سے آپ دونوں ہتھیلیوں کو پاس لے کر آئیں اس طرح جب آپ لے کر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ آخر کس طرح کا پیٹن بن رہا ہے دونوں ہتھیلیوں پر موجودین ریکھاؤں سے ابھی سب کا جو پیٹن ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے دونوں ہتھیلیوں کی ہردی ریکھا پاس لانے پر ہر ویکٹی کے ہاتھ میں الگ پیٹن بنا دکتا ہے کسی کے ہاتھ میں آدھا چندرمہ بنا ہوتا ہے تو کسی کے ہتھیلیوں میں یہ ریکھائیں ملتی ہی نہیں ہے ان سبھی کا اپنا اپنا مطلب ہوتا ہے ہم آپ کو انہی مطلب کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر کیا مطلب ہوتا ہے ان کا تو آدھا چندرمہ تمام لوگوں کے آدھا چندرمہ بنا ہوتا دکھائی دیتا ہے یہ کافی تیز دماغ کے ہوتا ہے کوئی بھی مشکل ان کے بڑی نہیں ہوتا ہے یہ ہی نہیں ایسے ویکٹی کو اگر نیتریت کا بھار دیا جائے تو اسے یہ بہت بھلی باتی ہینڈل کر سکتا ہے اس میں کئی پرابلم نہیں آئے گی پھر اگر دونوں ہتھیلی کو جوڑنے پر سیدھی ریکھا بنتی ہے اگر آپ جوڑ دیئے جیسے آدھا چندرمہ اگر پورے سٹریٹ ہو سیدھی ریکھا بنتی ہے تو آپ کافی شانت اور دیالو انسان ہیں آپ کو ہر کام آرام سے کرنا اچھا رہتا ہے ویسے کہا جاتے ہیں ایسے لوگ بہت کمی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں سیدھی ریکھا بنتی ہو اگر آپ کے ہاتھیلیوں میں ایسا پیٹن بنتا ہے تو ایک چیز اور ہم آپ کو بتا دیں ایسے لوگ بڑے اچھے انسان ہوتے ہیں اگر آپ ان سے رشتے بناتے ہیں اور کبھی کبھی ہوتی ہے جب ریکھائیں ملتی ہی نہیں ہیں ہاتھیلیوں کو جوڑنے پر اگر یہ ریکھائیں جھوڑتی نہیں ہیں اور ٹیڑی میڑی نظر آتی ہیں مطلب یہ جھوڑے گا یہاں پہ جھوڑے گئے نہیں تو جناب آپ کو امد دراج لوگوں کے سنگ رہنا اچھا لگتا ہے یا امد دراج لوگ کا مطلب ہے آپ کو پریپک لوگ کا ساتھ پسند آتا ہے یہی نہیں ایسے لوگوں کو تھوڑا یا تو بلکل بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا کہتے ہیں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دنیواد